حضور پیر سیال لجپال خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سننا آپ نے اللہ اللہ کیتی اللہ اللہ کیتی اللہ اللہ کیتی کر دے رہے کر دے رہے کر دے رہے کر دے رہے گل سننا توجہ نال کر دے رہے ایک ٹیم آیا حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حضور پیر پتھان دی بارگاہ جادر ہو گئے پیر پتھان رحمت اللہ علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دیوے جی دو آذر ہوئے نا وہ تے اوروی بڑے فیض لین آلے بیٹھے سن تے حضرت پیر پتھان نے فیض حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نو عطا فرمایا ایتی انگل سننا اگلی خاجہ نور محمد معاروی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دیوے چگہ سن پیر پتھان تے اوروی بندے آئے سن فیض لین تے آپ بھی پیر پتھان میں فیض لین گئے فیض دے دیتا خاجہ نور محمد معاروی نے پیر پتھان لوں پچھوں جیڑے فیض لین گئے اگل سنو تے ایمان تازہ کر کے بولے آجے خاجہ نور محمد معاروی فرمایا مکھن پیر پتھان لے گئے ہے لسی بچیے تُس ہی لے جاؤ ایس گل دے ہوتے انمول پایا جیتے پیر پتھان فرمایا میرے کل جنہ مکھن سی میں پیر سیالو اتا کر چھڑے ہوئے ہیں اور آج نے اس پور فیتندار اندر رب زلجلال دی عزت و جلال دی قسم چوکے عباد باور کروانا چاہنا آستانہ آلیہ پیر سیال لج پال ایسا غیرت مند آستان ہے جندے قدم چالے تک لگزش نہیں آئی آج بھی یقینیں تے انجی پیرا دیتی جا رہے ہیں جو بھی اقابرین محمد نے پیرا دیتا تُسی آستانے پھر لو کئی ایسے آستانے نے جنہ دے پیر ڈگ مگا گئے لیکن میرے پیر سیال لج پال نے آج بھی اسے ترحقیدے تے پیرا دیتا ہے جمیں اقابرین نے دیتا اور میں سمجھنا آپ سنتِ علی حجویری تے عمل پر کردیں داتا علی حجویری دی کتابِ کشف المحجوب اندے اندر آپ نے ایک عقیدہ دیتا ہے جندہ ہووے اور بولوی پوے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ذات افضل ہے تو وہ یارِ غارِ مصطفیٰ صدیقِ اقبر کی ذات ہے اے داتا سابدہ کی دے داتا سابدہ ایک گامے شادہ نہیں ہے اے داتا سابدہ کی دے انبیاء رسول کے بعد پوری کائنات میں جس ہستی کو افضل پانا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں مصطفیٰ کے یارِ غار کی ذاتے گرامی ہے اور اے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ جنہ نے برے سغیر پاک و ہندے چھ قدم رکھیا امان نالدسو اج جسی کلمہ پہ پڑھنے آنا یا علی حجویری دا فیضے یا غریب نواز خاجہ جمیری دا فیضے یا غریب نواز خاجہ جمیری دا فیضے